کس کنارے لگائیں گے مقصد کیا ہے اس ملک میں جب پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پورا امن الیکشن ہونے چاہیے اور پورا امن الیکشن کے ذریعے جو جیت کے آئے جی اسلام علیکم ناظرین اس سکت میں راولپنڈی میں موجود ہوں جہاں پر طریقہ انصاف اپنا پاور شو کر رہی ہے میرے ساتھ کچھ بزرگ کارکون طریقہ انصاف کے وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہاں پر کیا آنے کا مقصد ہے ان کے کیا تاثرات ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کا مقصد کیا یہاں پر آنے کا اور کیا تاثرات ہے آپ کے جناب میں کراچی سے آئے ہوں آج آئے ہوئے ہمیں تیسرا دن ہے ہمارا یہاں آنے کا مقصد ایک پورا امن مارچ کرنا اور عمران خان کو سپورٹ کرنا اور حقیقی ازادی کے لیے ہم اس تحریک میں شامل ہیں بڑے عرصے سے جب تک یہ تحریک انشاءاللہ یہ چل رہی ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا خان کو سپورٹ کرنے کا مقصد کیا ہے اور دوسرا یہ جو تحریک ہے یہ کب ختم ہوگی اور خان صاحب کی طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلامباد جائیں گے ہم لوگ لیکن آج تو میرے خیال میں یہاں پر انڈ ہونے جا رہا ہے اس حقیقی ازادی کا تو کیا آپ کو ازادی حاصل ہو چکی ہے خان صاحب نے اس کا انڈ نہیں کیا خان صاحب کی تقریر آپ لاس سنیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر آگے لائے عمل دوں گا اور اس کی تحریک جاری رہے گی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب تک پر امن فیر اور فری الیکشن نہیں ہوتے یہ تحریک چلنی چاہیے یہ ہمارا پیارا ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا لیکن اس کا مقصد ابھی ادھورہ ہے ابھی وہ پورا نہیں ہوا میں آپ کو اس پہ یوں کہوں گا کہ میں نے دو دفعہ پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیا اپنی زندگی میں میں نے دو دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے اور یہ جو لاس دو الیکشن ہوئے ہیں میں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور یہ جو آنے والا الیکشن ہے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو رابط آئے گا آپ کا کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے جی کہ خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کی آواز پر لب بیک کہتے ہوئے ہم اس مارچ میں شامل ہوئے ہیں اور یہ مارچ انشاءاللہ جب تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب حکم نہیں کریں گے ہم ادھر ہی ہیں اور ہم اس کو کسی کنارے لگا کے چھوڑیں گے کس کنارے لگائیں گے مقصد کیا ہے اس مارچ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں جب پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پورا امن الیکشن ہونے چاہیے اور پورا امن الیکشن کے ذریعے جو جیت کے آئے وہ حکومت کرے تو اب یہ پوری قوم جب یہ خان صاحب اکیلے اپنی ذات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یہ پوری قوم کی آواز ہے کہ پورا امن الیکشن کے لیے اس کے تاریخ دی جائے اور اس کا جو ہے بندوبست کیا جائے الیکشن کا اور اس کے بعد قوم قوم کو فیصلہ کرنے کا پورا موقع دیا جائے اس میں قوم پھر آزاد ہے کہ اس کو کس کو اپنا لیڈر مانتی ہے تو وہ پتہ چل جائے گا لیکن حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ڈیڈ لاغ سے یا بات چیت کر کے مسائل کا حل ہے تب ہی الیکشن کا یا کچھ بھی جو بھی ہے مسائل ہیں تب بات سے یہاں ہوتے ہیں تو یہ کوئی یہ کونسا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روڈ پہ آ کے سڑکوں پہ آ کے اس طرح تو ہم تو آئینی یہ ایک پورا من اتجاج ہے ہم نہ کوئی پتہ توڑنے جا رہے ہیں ہم نہ کوئی گملہ توڑنے جا رہے ہیں ہم پوری قوم نکلے ہیں یہ پورا من اتجاج کے لیے اور ان کو بتانے کیلئے کہ یہ پوری قوم اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکشن کی تو یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں ہمارے تو ہمارے لیڈر کا اور اس قوم کا اور تو کوئی مطالبہ نہیں ہے حالانا آپ کا مطالبہ یہی ہے یہ تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک الیکشن کی تاریخ جب تک الیکشن کا اعلان ہے اور اگر خان صاحب آج اس کو ہتم گٹ دیتے ہیں تو پھر ہم خان صاحب کے حکم کے پابند ہیں الیکشن کے بغیر اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بغیر وہ یہ قوم نہیں مانتی ہے تو خان صاحب کی اپنی مرضی نہیں ہے یہ قوم کی بات کرتے ہیں قوم مانگ رہی ہے کہ الیکشن پرامن الیکشن کرائے جائیں ٹھیک ہے جی غیر جانبدار الیکشن کرائے جائیں اور اس کا نتیجہ کے مطابق پھر قوم کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے اس کا جو بھی نتیجہ ہے